کشا کشے خس و دریا ہے دیدنی کوسر علج رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے کسی بھی انقلابی تحریک شروع میں کیا ہوتا ہے چند دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں پاگل سمجھتے ہیں انو منو کما آمن صفحہ کہ ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے یہ تو فینیٹکس ہیں یہ تو دیوانے ہو گئے یہ تو مجنون ہو گئے انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا دائے بائے آگے پیشے دیکھتی نہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں چند دیوانے علج رہے ہیں زمانے سے زمانے کی ایک رفتار ہے ایک چال ہے نقعت تقیق خابل بیر ہوئے بشیر حسد و آتی نسخ تو مصر بھائی اللہ اکبر چند دیوانے پیشے چند دیوانے پیشے چند دیوانے پیشے اٹھے اٹھے آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں ایک دسرے کو جگائیں پاس پاس ہونے والے ظلم کو رکھیں اور سب سے پہلے اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے دھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں احادیث نبیہ سے صاف ظاہر ہے ویللل عرب من شرن تدقترب عربوں کے لئے ہلاکت ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سس کے سو بیٹے ہوگے تو دنبان میں مر جائیں گے ایک بچے کا پچھلے سال جو میں نے دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورڈ وارتری کی طرف جاتی ہے اور جو ڈرینز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کاروائیے کرتا ہے یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند مراج ان کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس پیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں بھٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوگے جو بھی ہوتے ہیں میں بس ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ آن لائن جو ہے نا وہ ڈرینز شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جیسے ہمیں سارے پلیٹ فارمز جو ہیں نا ان کو یوز کرنا چاہیے یوٹیوب انسٹاگرام ویٹس ایپ ٹک ٹوک اور اس طرح سے جو دوسری فیس بک اور دوسری جو اور دوسری جو ایپس ہیں وہ ان پہ ہمیں ڈرینز جو ہیں نا وہ شیئر کرنے چاہیے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے شیئر ہونی پاری اس طرح سے شیئر ہونی چاہیے اور میں ایک مشرہ یہ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈرینز پہ بلیف کر لیا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے نا نہ بتائیں کیونکہ جس طرح آپ نے ڈرینز پہ بلیف کر لیا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی وہ آپ کے گھر والے بھی ڈرینز پہ بلیف کر لیں وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ گھروں میں اختلاف ہوتا ہے اور پھر بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ فورس کیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کام چھوڑ دیں اس کام سے ہٹ جائیں تو میرا یہ ہی ہے کہ وہ بجائے اس کے گھر والوں کو بتائیں آپ ہموشی سے انٹرنیٹ پہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں تو وہ زیادہ بہتر طریق ہے بہتر طریق ہے جی جی اچھا اب پہلا سوال آپ کا کیا تھا علی خلافیہ جی اب یہ کہ میں ایک تو شروع سے ہی ویڈیوز بہت کام بناتا ہوں یہ تو ابھی یہ میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوا اگر آپ دیکھیں اویس نصیر نے میرے پرانے انٹرویوز اپلوڈ کیے ہیں اس میں آپ کو کلیرلی طور پر لگے گا کہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی یعنی کیون مجھے پتا بھی ہوتا ہے چیز کا لیکن میں ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میں کیسے ایکسپلین کروں تو یہ بس اللہ نے سکھانا شروع کیا پھر میں اب آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں نے کبھی اپنے چینل پر اس طرح سے گوڑ فوکس نہیں کیا کہ میں اس طرح کی چیزیں شیئر کروں بس لوگ پوچھ لیتے ہیں وہ اس سے جیسے فاد بھائی ہیں ان عرفان بھائی آجاتے ہیں باقی سارے آجاتے ہیں تو پھر میں ان سے یہ ڈرین شیئر کر لیتا ہوں اور یہ پھر آگے ویڈیوز بنا کے تو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے بیسیکل ہوتا ہے اب یہ بہت سارے ایسے آپ ڈرین سنیں گے جن کو میں نے یعنی ان کو بھی منع کیا تھا کہ شیئر نہیں کرنے لیکن وہ انہوں نے شیئر کیے وہ بس انہوں نے لکھا آگے سیٹرٹ ڈرین ہیں اور یہ وہ تو جس میں آویس نسیر نے بھی وہ ڈرین شیئر کیے ہوئے ہیں تو حالانکہ میں بس ان کو اس لیے شیئر کرتا تھا اور ان سے کہتا بھی تھا کہ کسی سے شیئر نہیں کرنے لیکن وہ بس ان کے دلوں میں بھی بات نہیں نہ رہتی ہاں پہ یہ واحد بھائی ان کے تو آپ چونکہ لوگوں کو پتا چل رہے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ اب دوسرا آپ نے پوچھا کہ اللہ کیسے سکھاتا ہے اب پہلے تو اللہ نے جو ہے نا وہ ایک چیز تھی جو میرے دماغ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ سلم وہ اجالوں میں چلا کرتے تھے یعنی اندیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہ اجالے ہو جاتے تھے اللہ کرام سے اور ہم مسلمان کہاں اندیروں میں ڈوب گئے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی یعنی ہم عبادی میں دیکھیں تو ڈیر ڈرب سے زیادہ ہیں لیکن ہماری جو ویلی وہ زیرو ہے تو ہر کیوں ہوا ہے تو پھر یعنی میرے اندر ایک تجسس ایک چیز تھی وہ آنا شروع ہو گئی اور پھر میں نے اللہ کو کہا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے یعنی اللہ کا دوست بننا ہے تو وہ ایک جستجو آپ کہلیں کہ احساس کہلیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ دجال وہ ایک برا نیک انسان ہوتا ہے اللہ مجھے کہتا کہ تم بھی ویسے بن جاؤ لیکن میں بن نہیں پاتا تو اس کا مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اہر میں کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے ایون میں اپنے ایک ڈریم میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے ایک موقع اور دے دے تو اگر میں اب بھی اپنی حالت میں اللہ کو ڈریم میں منا رہا ہوں لیکن اللہ مان میرا تو یعنی میرے لئے اتنا مشکل کام تھا وہ ٹائم تھا کہ میں بس آپ کہہ لیں کہ ہر طرح سے میرے رستے باندھ ہو گئے تو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور وہ پھر میں نے اس پہ بور کیا اور میں نے کہا ہاں اگر میں یہ کام کروں تو اللہ میرے لئے ضرور رستے کھولے گا اور وہ یہ تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں اللہ کو رحمان کہہ نہیں تھا بلایا تو 2007 میں میں پہلی بار اللہ کو رحمان کہہ کے بلایا تو وہ ایک دعا تھی جیسے یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الہ انت سبحان کا انی کنت من الز وال امین تو اس طرح کی وہ ایک دعا تھی تو جو میں نے پھر اللہ سے مانگی تو پھر ان ان اندھیروں میں آپ کہہ لیں کہ اللہ نے میرے خام میں آیا اور جب وہ خام میں آیا تو مجھے فیل ہوا کہ اللہ رحمان بن گیا تو اس میں پھر اللہ نے مجھے سکھایا بتایا کہ کاسین جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کی برتنوں کو املی سے چاٹھ کے ساف کر لیا کرو تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا تو جب اللہ نے ان اندھیروں میں مجھے یہ بتایا تو میں نے تو اس کو میرے لیے ایسے تھا جیسے سورج سے بھی بھرا یعنی روشنی وہ میرے لئے ثابت تھی میں نے پھر وہ عمل کیا بھی تو وہ عمل میں نے کیا تو پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے کہ قاسم اب میں تجھے علم سکھاؤں گا تو جب میں نے دیکھا کہ میں نے اتنی مشکلوں کے بعد اللہ راضی ہو ہے تو میں نے کہا جو اللہ کہے گا چاہے کچھ بھی کہیں میں اپنے آپ کو سیدھا کرنا جیسے کہ میں ایک ڈریم میں اللہ سے کہا بھی کہ مجھے پس ایک موقع دے تو وہ پھر میں کھانے کے برطنوں کو ساف بھی کرنا شروع ہو گیا اور امی جو ہیں وہ نوٹ بھی کرنا شروع ہو گئے پھر اللہ نے مجھے کہا کہ جب تم چلا کرو تو زمین پہ اکر کمہ چلا کرو سار کو جھکا کرو تو وہ دریم میں ہوتا یہ ہے کہ میری دریم گرل ہوتی ہے اس نے 20 سال مجھے رگرہ لگایا ہوتا ہے تو اللہ مجھے کہتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ کاسم تم اپنے اندر سے کینا اور بگست جو ہے نکال دو یعنی اس سے ایسے بات کرو تم کہ اس نے تم سے کوئی برائی کی نہیں تو پھر جب میں صبح اٹھا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی اور مثال دینی تھی جس نے مجھے 20 سال رگرہ لگایا اس ہی کہہ رہا کہ میں اس سے ایسے بات کروں کہ کبھی مجھے کبھی اس نے اسے کوئی برائی نہیں کی تو میں نے کہا کہ میں اپنے آپ سے اہد کیا ہو ہے اور کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو میں نے کہا کہ اللہ اگر تیری یہ مرضی ہے کہ میں اس سے بھی ایسے بات کروں تو میں انشاءاللہ ایسے کروں گا تو پھر میں واقعی کبھی یعنی اس کے کیا کبھی کسی کے حلاق کینہ اور بگز نہیں رکھا ایون اگر آپ دیکھیں تو بڑے لوگوں نے میرے حلاق ویڈیوز بھی بنائی نہیں ہیں اور سارا کچھ جس میں وہ مفتی مینک بھی ہیں بڑے بڑے اور بھی سکادرز ہیں لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں میرے دل میں ان کے حلاق کوئی کینہ بگز نہیں دیکھیں گے کیونکہ اللہ کو کینہ اور بگز پسند نہیں ہیں تو بس میں نے ایسے کیا جیسے آپ دیکھیں دنیا کی بہت بری سیلیبریٹی ہے اب اس کا فین چاہتا ہے کہ میں اس کا دوست بن جاؤ تو اس کے پاس جاتا وہ سیلیبریٹی اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرو وہ چھوڑ دو تو تم میرے دوست بن جاؤ گے تو میں نے بھی اللہ سے دوست بننا چاہ رہا تھا میں اللہ کا دوست بن جاؤ تو اللہ نے پھر مجھے بتایا یہ کام ہے یہ کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو میں تمہارا دوست بن جاؤ اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو یہ جستجو ایک تجسس ایک چاہت ہے دل میں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے بعد ہی میرے حیال سے کینہ بگز برور تکبر ان چیزوں پہ ہم قابو پاس سکتے جب تک اللہ کا جو پیار ہے اللہ اس کو جو راضی کرنے کی ایک جستجو ہے وہ نہ دل میں ہو یہ چیزیں میرا نہیں حال کے ہو سکیں گے تو بس یہ اللہ کی رحمت سے ہی جو بھی ہے سب ہے اور میں اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک نہیں کر سکا اور میں بس جو پوچھتے ہیں تو میں یہ بس ان کو یہ ہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا کیونکہ جب میں نے اللہ کو رحمان کہ کے بلایا تو اللہ نے مجھے یہ کہا کہ قاسم جب نے پہلی بار رحمان کہ بلایا پھر میں نے نہیں دیکھا کہ تو کون ہے بس میں نے یہ دیکھا کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا اور اب مجھے یہ پروف کرنے اپنے بندے کو کہ میں واقعی رحمان تو بس یہ چیز ہے کہ جو بھی ہے بس اللہ کی رحمت ہے اور بے شاک اللہ سب سے برا مہربان ہے رحم کرنے والا پاکستان میں ہش حالی کتنے عرصے تک آئے گی یہ پاکستانیوں کے اوپر منحصر ہے کہ کب تک آئے گی کیونکہ مجھے اللہ نے بس ایک چیز واضح طور پہ بتائی ہے اور اللہ کے جب اللہ بات کرتا ہے اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں بس وہ کرنا ہوتا ہے اپشن بھی کوئی نہیں ہوتی کہ اچھا یہ نہیں تو یہ کر لو نہیں اللہ نے مجھے جب دریم شیئر کرنے کا کہا نا تو اللہ نے مجھے بس یہ ہی کہا سن یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے بدل نہیں ہے تو ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا یعنی ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہوگا جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور پھر ایک یعنی کیسے اللہ مدد کرے گا تو پھر اللہ دکھاتا ہے بتاتا ہے کہ جو اللہ پاکستان کا جو آدھا میں پہنا اس کے نیچے تیل کے ہزانے نکال دیتا ہے اتنے ہزانے ہوتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو اگر ہم پوری دنیا میں بھی تقسیم کر دیں تو تب بھی نہ ہتم ہو اتنے زیادہ ہیں اور ابھی وہ صرف تیل کا زخیرہ ہوتا ہے اس میں جو باقی زخائر ہیں وہ زمین سے ہم فصلے اگاتے ہیں وہ الگ ہیں یہ صرف تیل اللہ دکھاتا ہے کہ میں اتنا نکال دوں گا کہ استعمال نہیں ہم کٹ پائیں گے تیل کو اتنا آپ دیکھیں تو اتنے حکمران آئے اس ملک میں سب نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے لیکن وہ ترقی کرنے کی جائے ہم پستی میں چلتے جا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا کیا عمل ہے کہ آج ہم نمازے بھی زیادہ پڑھتے قرآن بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے حج عمرہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے سکہ حرات بھی زیادہ کیا جاتا ہے سارا کچھ پہلے سے زیادہ ہے لیکن ہر کیا وجہ ہے کہ ہم پستی میں چلے جا رہے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس گناہ کو جس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اس کو ہم نے سب سے گناہ ہی سمجھ نہ چھوڑ دیا ہمیں تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہماری دیکوریشن بھراتے ہیں ہمارے سوسائیٹیز کی حسن کو بھراتے ہیں ہمارے گھر کی زینت کو بھراتے ہیں تو ہم نے اس کو گناہ ہی سمجھ نہ چھوڑ دیا تو اور وہ گناہ وہ ہے جس کا اللہ اس کو معافی نہیں کرے گا تو میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو پاک نہیں نہ کریں گے آپ بھول جائیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور بھول جائیں کہ ہمارے حالات بدلیں گے مدینہ جانے والے ڈرینز کافی زیادہ ہیں اب مدینہ جانے والے ڈرینز کافی زیادہ ہیں اتنے زیادہ بھی نہیں تھوڑے سے ہیں اب پتھا نہیں میں ایک پرانا ڈرین میں اس میں تو لوگ ساتھ جاتے ہیں جو دوسرے ساتھ ہوں کچھ والا عالم میں اس سے زیادہ کیا ہاں یا ہوا اکیلہ ساتھ ہی لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ میں نے لوگر کے دوسرے کونے میں بھی جانا ہو نا تو میں کسی کے ساتھ ہی جاتا ہوں اکیلہ نہیں جاتا یہ ایک چیز ہے تو میں مدینہ کبھی جاؤں گا سے بیلڈ کرتے ہیں اور جہاں تک دجال کی بات ہوئی دجال کو اصل میں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی اس کے پاس پاورز اتنی ہوں گی کہ لوگ اس کو جوائن کریں گے امن جو یہودی ہوں گے وہ بھی جب دیکھیں گے کہ اس سے ہمارا مفاد پورا ہو رہا ہے تو یہودی وہ حکومت کرتا ہے اور جو دجال کو نہیں مانتے دجال ان کے اوپر بہت سخت ظلم کرتا ہے یعنی ان کا کہہ لیں کھانا پینہ بند کر دیتا ہے سارا کچھ کر دیتا ہے اور بغیر کھائے پیئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی انسان کیسے کتنے دن جی سکتا ہے تو جو اس کو نہیں مانتے تو بہت ظلم کرتا ہے جو اس کو مانتے ہیں تو ان کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس چند دنوں کا ہوتا ہے اس چند دنوں کے بعد سب کچھ ہتم ہو جاتا ہے تو یہ دجال یہ بہت برا فتنہ بھی ہے اور ٹرائل دوخہ آپ کہہ لیں جو بھی اور کتنا ہوتا ہے کہ اگر دجال کے سامنے کوئی چلا گیا تو 9.9% چانس ہے کہ اس کو جوائن کر لے گا اور اس سے بچ نہیں سکے گا اس کے فتنے سے تو اللہ ہمیں ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے آمین پاکستان کے دیکھیں جو میں نے ڈرینز میں دیکھ ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے جو شرک اور اس کی احسام کو ہتم کرتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے ایک بار جب ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے میڈل ایس میں یا ادھر ادھر وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے پھر آپ بھول جائیں کہ مسلمان گزوہ ہن سے پہلے کچھ کر سکیں گے کیونکہ جو میں نے ڈرینز میں دیکھ ہے نا ورڈ وار تھری میں کہیں نہ کہیں دجال اس کی بیک میں ہوتا ہے تو یعنی اب میں نے کچھ ڈرینز میں یہ بھی دیکھ ہے کہ دجال دو بار آتا ہے ایک بار جب اس کی پاور لیول دو ہوتا ہے یا اس طرح سے کچھ کم ہوتا ہے یا زیادہ تو اس وقت آتا ہے لیکن اس کو یعنی کونفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شاید میں سارا کچھ اس کو کابو کر لوں گا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن وہ نہیں ہو پاتا اور وہ اللہ کی حکم سے قید ہو جاتا ہے اور قید بھی کئی سال تک ہوتا ہے اور اسی دوران مچاتا ہے تو جو کوئی بھی حکومت ہوگی وہ بس اتنا کر سکتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نکال کے تو پاکستان لے آتی ہے صرف یہ کر سکتے ہے باقی یہ بھول جائیں کہ کوئی مدد کر سکتے ہیں یا کچھ اور کیونکہ جو میں نے دیرینز میں دیکھ ہے جو پاکستان کو بچانا بہت ضروری ہے یعنی میں نے یہاں تک دیکھ ہے کہ ہم مسلمانوں کی وہ ایک طرف ہو اور پاکستان ایک طرف ہو تو جو مجھے دریم میں آیا کہ پاکستان کو بچانا ہے کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کو بچا لیا تو جتنی بھی دسٹرکشن ہوگی میڈل ایس میں وہ ہم اللہ کے حکم سے دوبارہ جائیں گے اور وہاں پہ دوبارہ تعمیرات کر لیں گے لیکن اگر ہم پاکستان کو ہی کھو بیٹھے تو پھر نہ وہ فوجے رہیں گی اور پھر جو میں نے دیکھا کہ اللہ معاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والا اتنی ہی امپورٹنٹ گزوہ ہند ہوگی تب ہی وہ جو میں نے دیکھا درینز میں کہ پاکستان کی جو بادی ہے وہ ستر کروڑ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اس کی وہی ریزن ہوتی ہے کہ جو امپورٹنس اوف پاکستان یہ بہت مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی یہ بات کہ ہم نے اس ملک کو ہر حال ہر حال میں بچانا ہے تب ہی ہم دوبارہ حاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام وہ پوری دنیا میں پھلا سکیں گے ورنہ ہم ایسا نہیں کر سکیں گے سوال سوال اگران عبدالدنی کا سوال یہ ہے آپ نے ڈیوٹ دیکھا پاکستان ایک 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 ہو جائے گی اس بارے پاکستان کے لوگ دنی 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 ایک اس وقت ایڈرن تہہے گا کہ آپ کو ایک دنی تو آپ میرن ڈکال سوال یہ ہے کہ آپ نے اس وقت دیکھا تھا کون ہیں اس اس سامن پریزننٹ اس خود دنی آپ یہ تو اللہ بہتر جانتا کہ کون ہوگا لیکن وہ جو کوئی دی ہوگا اب وہ مخلیس ہوگا سوال میں آیا کہ درچال کا نام حفظ الرحمن ہوگا اور رو اس راہے میں پیدا ہوا تو ایسے نو جو شرط کو جو اپنا مسیحہ کیسے بنانے گا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات بلکل اس کا نام عبدالرحمن ایسے ہی گرین میں آیا اور اصل میں جو جو ہے نا وہ کسی کو بھی اپنا مقصد انہوں نے پورا کرنا ہے چاہے وہ دجال اور یا کوئی اور اگر وہ دجال بھی ہوگا تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے نہ وہ لینک بنائی لینا کہ یہ ہماری نسل میں سے تھا پھر اس کے ماباب مسلمان ہوگے تو یہ بھی مسلمان ہوگے لے گی پھر دوبارہ ہمارے پاس لوٹ آیا ہمارے جیوز اگر آپ دیکھیں تو اپنا مقصد نکالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ دنیا میں عمل کرتے ہیں الومونیٹی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس طرح کی اور بھی بہت سی تنظیم میں بنائی ہوئی ہیں مقصد ان کا بس آگے کوئی بھی ہو بس مقصد ان کا وہ ہر دور میں مطلب نکالتے رہتے ہیں اور اسی پیٹ کریں میرے سے عمل کریں گے جنگ عظیم چار سال چلے گی جس کا مقام میری چیز ہو گا اور حضر عظیم بھی جس کی قرار حصہ ہے حضر عظیم شروع ہوئے کی میرے سی بار حضر عظیم شروع ہوا اور اس کا دور عظیم جتنا ہوگا مجھے پچھلے سال ڈریم آیا تھا جو جنگیں ہوتی ہیں تقریبا چار سال تک رہتی ہیں اور اسی میں ہی گزوہ ہند ہوتی ہے گزوہ ہند اینڈ میں تقریبا ہوتی ہے اب کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میڈل ایس سارا ساف کر لیا پیچھے صرف پاکستان بچا ہے یا ادھر آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نہ ساف کر لیں گے اور واقعی وہ بہت بھری فوج ہوتی ہے نہیں ہوگا اور بہت زیادہ ان کے پاس اسلح جہاز سارا کچھ ہوتا ہے کتنا کہ پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈرہ رہے ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بے شکت انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی مدہ سے جیتیں گے اور اللہ نے ہمیں تین ہزار کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیئے ہیں جو ایک ہزار جو ہیں وہ فضاء میں ار رہے ہیں اور دو ہزار جو ہیں وہ سٹینڈ پائی پہ ہیں تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور جو میں نے دیکھا گزوہ پریزنس ہوتے ہیں مجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو ورڈ وارڈ تھری کا ہی حصہ ہوتی ہے گزوہ ہند اور گزوہ ہند مسلمانوں کو جو پہلی کامیابی ملتی ہے ورڈ وارڈ تھری میں وہ گزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے اور گزوہ ہند میرا میں حیال کہ کوئی اتنی لمبی جنگ چلتی ہے اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ جو گزوہ ہند ہے اس میں بھی ہم صرف اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یعنی وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہم صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں عورت پہ یا جس نے اسلحہ نہیں اٹھایا اس پہ اور جو زیادہ برے لوگ ہیں وہ بچے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بہت بری تداد میں کروروں کی تداد میں عورتے بچے اور برے جو ہیں وہ بچاتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی نے اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بھی قتل کر دیں مار دیں یا پھر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں تو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے وہ پھر تب اعلان کرتی ہے کہ آپ دو دو تین تین چار چار شادیاں کریں اور ان کو پناہ دیں اور اس میں پھر جائز بات گورنمنٹ ان کی آ آ آ آ سارا اور گزوہ ہن کے بعد زمینے جو ہے وہ میں دیکھا بہت سستی ہو جاتی ہیں ایون ایک ڈریم میں میں دیکھا کہ ایک بندہ ایک ڈیلر کے پاس جاتا ہے اور اس سے دس مرلے کی جگہ ہریدتا ہے اور وہ پیمٹ جو ہے نا وہ پکایا واپس کرتا ہے تو یعنی وہ اتنی سستی زمین ہو جاتی ہے گزوہ انزہی بات ہے اللہ کی مدد سے پورے ہندوستان پہ جب قبضہ ہو جائے گا تو پھر زمین سستی ہو جائے گی لیکن ایک اس کا سیڈ پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ بہت یعنی جو میں ڈریمز میں دیکھتا ہوں کہ تقریبا اسی کروڑ لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں تو یہ ایک سیڈ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں کی ہم نے صرف اپنا ڈیفینس کیا تھا اور ان کافروں کو ہی مرنے کا شوق تھا تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے تھے تو اس طرح سے وہ ایک ڈیم میں دیکھتا ہوں نہیں نہیں اسرائل بلکل ہتم ہو چکا ہوتا ہے ہاں یہودی ہو سکتے ہیں کہیں چھپے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ دجال نے آنا ہے تو اس انتظار میں بیٹھے بیٹھے رہ سکتے ہیں لیکن اسرائیل کا تو مجود ہتم ہو جاتا جب امریکہ اور ریشیا ہتم ہو گئے تو اسرائیل تو پھر ہتم ہو گئی انشاءاللہ مجود مجود ہم مجود مجود سے نکلا ہو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا واللہ نیکس پوششن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا عور بل دوبارہ زلین پر واپس آئی کیا ہے جو میں نے درینز میں دیکھا ہے امپورٹنٹ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو جب وہ آتے ہیں تو آپ کہلیں کہ پہلا یا دوسرا کام وہ ہوتا ہے یہ کہ ان کی شادی کی ان کی شادی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم مدینے میں آ جاتے ہیں اور مدینے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور امن ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور امن ہوتا ہے اور ان میں میں نے دیکھا ہے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں پھر چند سال بعد آپ کہہ لیں کہ سات سال بعد ایک بیماری آتی ہے اور وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں تقریباً دو سے تین ہفتے لگتے ہیں اور ہوتا یہ کہ ہم ایک جنازہ دفنا کے آئے ہیں تو وہ دوسرا جو جنازہ تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے ڈرینز میں دیکھا ہے اور میں نے یہی روز دیکھا ہے مجھ ساتھ میں نے وہی کہوں گا کہ میں نے نہیں دیکھے فیلحال اپنے ڈرینز میں جیسے باقی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے وہ گزار رہے ہوتے ہیں اور میں نے یہی روز دیکھا ہے جب پیس ٹائم ہوتا ہے تو اس میں اللہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر اترنا ہے تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہاں پر مجزد بھی بناتے ہیں ان کے رہنے سینے کے لیے ساری سہولتیں رکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف بلائیں گے تو انہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو پریشانی نہ ہو دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ تک جو میں نے ڈریمز دیکھے تھے اس میں تو اللہ نے تو سب کچھ دکھایا ایون میدانِ حشر قبروں سے مردوں کا نکلنے سے لے کر جنت کے اور جہنم کے دروازوں کے آگے تک جانے تک جو ہے نا وہ سامنے ان کے سامنے جانے تک سارا کچھ جتنا بھی بیچ میں تھا اس ساب اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے لیکن کبھی میں نے شیئر نہیں کیا اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں نے ڈریم شروع میں شیئر کرنا شروع کیے نا تو مجھے حدیثوں کا تو علمی نہیں تھا حاصل طور پر اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ تو میں نے شروع شروع میں ایسے ایسے ڈریم شیئر کیے ہوئے تھے جس کو آپ کریں تو آپ بھی ہران ہو جائیں کہ میں نے کیسے شیئر کر دیا تھے یہ ڈریم تو لیکن پھر جب لوگوں نے مجھے حدیثوں کا کچھ بتایا اور مجھے خود بھی یعنی لوگوں نے میسیجز کیے اس طرح سے تو پھر میں نے وہ ان ڈریمز کو جو میں نے شیئر کر دیا تھے ان کو پرائیوٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے یہ وجہ بھی بنی کہ میں نے اپنے چینلز پر اس طرح سے خود سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ نہیں کی ہوئیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اینڈ آف ٹائم کا بالکل اندازہ نہ آتا ہے یا لوگ مجھے نہ بتاتے تو شاید میں یہ جتنے بھی میدانِ حشرق والے ڈریمز آپ پوچھ رہے ہیں نا یہ میں کب کا شیئر کر چکا ہوتا ہوں تو یہ وجہ بنی ہے کہ میں اس طرح کے ڈریمز جائے نا وہ میں نے بالکل ہی شیئر کرنا چھوڑ دیئے گزوہ ہند یہ جو وار ہے جنگ ہے یہ مسلمانوں پر یہ بہت اہم ہوتی ہے اور پاکستان کو تو یہ لازمی جیتنی ہوتی ہے ہر حال میں اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہونا چاہیے کہ پاکستان یہ جنگ جیت گیا ہے لیکن پاکستان کا نوے فیصد حصاب تباہ ہو گیا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی جو اس میں میکسیمم جو نقصان ہے نا پاکستان کا وہ میکسیمم دس پرسنٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس سے زیادہ ہوگا تو وہ کافر لوگ پھر آئیں گے اور وہ جو باقی ملک ہوگا اس کو بھی ہتم کر دیں گے تو اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دو حصوں میں ہوگی یا ایک حصے میں ہوگی یہ ہوتی ہے بس شروع تو زیادہ دیر نہیں چلتی اور ہتم ہو جاتی ہے اور بس میں نے یہ ہی دیکھا دریم میں اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا دو حصوں میں بس یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ وارڈ 3 جو ہے نا وہ پھیلتے پھیلتے پاکستان تک آتی ہے اور وہ پاکستان چونکہ جب آتی ہے تو زیادہ سی بات ہے وہ اس جنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو احادیث میں مینچن ہے یعنی گزوہ ہند میں اور اتنی دیر میں وہ پھر ڈرینز بھی پھیل چکے ہوتے ہیں سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو بہت زیادہ مسلمان پاکستان آتے ہیں گزوہ ہند میں کیونکہ اس میں جو شامل ہوگا نا گزوہ ہند میں وہ یعنی ان کا جو ردوہ ہوتا ہے وہ رینک آپ کہلیں وہ گزوہ کے برابر ہی ہوتا ہے اور گزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کرتے ہیں تو میں نہیں یہ بستے کیسے اس سے مطلب سوال ہے ہم بکتوں سے یہ سوال کے آئے ہیں آیا کہ حضرت عصرؐ اسلام یا جو مشہرؐ مستان کے ترچہت میں بھی وہاں سے ایک تک بھیجا جائے گا الہن کے لڑے والے مسلمانوں کی بدلت کے لئے ہیں یہ آپ کے فابوں کو تحیم کرتے ہیں محبت عصرؐ اسلام محبت عصرؐ اسلام اسلام علیکم میرا نام محمد عمر میرا محمد عصرؐ سے سوال یہ کہ محبت عصرؐ کو اسلام میرے سپورٹرنے والے ہوں گے اور سرٹ ٹرین میں ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ اپنی جو سپورٹرنے والے ہوں تو میرا ان سے پوشن یہ کہ کیا ان کو ابھی پتا ہے کہ ان سپورٹرنے والے جو ہوں کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہو گے یا وہ اسی ٹائم ان کو پتا رہے ہیں اصر میں جو ٹرین والے جتنے دی ڈریمز ہیں یہ سارے پرانے ہیں یعنی دوزار تین سے دوزار پانچ کے بھیج میں میں نے یہ دیکھے ہیں تو ٹرین میں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے جاننے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین مجھے یعنی بتاتا ہے کہ ان کو پہار میں چھپانا ہے اور ان کو ہی لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام تک جانا ہے اور قیامت کے دن میدانِ حشر میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں ساتھ جو ٹرین میں ہوتے ہیں اور اور بھی کچھ ہوتے ہیں تو اس سے تو یہ نہیں یہی ثابت ہوتا ہے یعنی کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو شروع سے لے کے تو اللہ کی رحمت سے آخر تک چلتے ہیں تو اور قیامت کے دن جو میں نے دیکھا ہے وہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم سے آکے تو ملتے ہیں تو چونکہ یہ پرانے ڈریمز ہیں تو اس میں میں اس ڈریم میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے دنیا میں کہ حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پہلے ملنے سے ہم سے پہلے مل رہے ہیں تو اور سب سے ملتے ہیں باری باری یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یعنی سب سے باری باری ملتے ہیں تو اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی کہ آخر ہم دنیا میں کیا ایسا کام کرتے ہیں اور جب میں نے ڈریمز شیئر کرنے تھے کرنا شروع ہوا اس سے پہلے مجھے ڈریمز آئے دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ تک مجھے ایسے بہت زیادہ ڈریمز آئے کہ جس میں اللہ مجھے کہیں جانے کا حکم دیتا ہے کہ فلانی جگہ جانا تم نے اور میں وہاں پہ جا رہا ہوتا ہوں راستے میں لوگ مجھے ملتے ہیں اور مجھے دیکھ کے پچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ محمد قاسم ہیں نا تو میں یعنی حیران ہوتا ہوں کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتا چلا تو میں کہتا ہوں جی میں محمد قاسم ہوں اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں اللہ نے مجھے کہیں جانے کا حکم دیا ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ساتھ آ جائیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا پتا تھا کہ آپ ایک دن یہاں سے گزریں گے اور ہم آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہے تھے یہ وہ سوال تھے جو کبھی بھی میرے یعنی ان کا جواب نہیں ملا مجھے تو جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے اور اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جو ہاں میں نے تمہیں دکھائیں وہ لوگوں سے بیان کرو تو اس سے پہلے اللہ کافی ڈرینز میں یہ بھی کہتا تھا کہ میں اپنے وعدے جو میں نے تیرے ساتھ کی ہیں میں ان کو ضرور پورا کروں گا اب مجھے بس یہ پتا تھا کہ یہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے وعدے بس وہ ہی ہیں کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی لیکن جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تو پھر میں نے کہا پھر اللہ کے وعدے کون سے ہیں پھر جب اللہ نے ڈرینز شیئر کرنے کا حکم دیا تو تب پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیا یہ اللہ کے کہیں وہ وعدے تو نہیں ہیں جو اینڈ آف ٹائم سے سارا کچھ ہوتا ہے یعنی وہ سارا اگر میں سنا ہوں تو ایک ایسے جیسے وہ مووی کی کوئی شکل بن جاتی ہے کہ پہلے وہ پاکستان ترقی کرتا ہے پھر امن آتا ہے خوشحالی آتی ہے پوری دنیا میں اور پھر اس کے بعد دجال آتا ہے یاجوج ماجوج جیسا علیہ السلام پھر ہم ڈرین پہ جاتے ہیں پھر قیامت کے دن سے ریلیٹڈ جو ڈرین ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے ہیں تو اس سارے پھر مجھے آیا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ نہ آؤ اور میں کچھ اور سمجھ رہا تھا تو اس طرح سے بس پھر جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے تو لوگ جو تھے وہ ڈرینز پہ بلیف کرنا شروع کرتے چلے گئے تو پھر میرے ذہن میں آنا شروع ہو گیا مجھے خود بھی کافی کلیر ہو چکے کہ یہ شاید وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ساتھ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت والے ڈرینز میں میں کہتا ہوں کہ ہم آخر ایسا کون سا کام کریں گے دنیا میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے ملیں گے تو وہ یہ پھر شاید ہوگا کہ یہ جو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا سارے فرقے ہتم کرنا اور ایک پوری امت جو ہے نا وہ پھر سے ایک ہو جانا اور جو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے وہ پھر سے پوری دنیا میں پھیل اللہ کی مدد سے پھیلانا تو یہ شاید وہ کام ہوں گے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوکے تو ہم سے پھر قیامت کے دن ملتے ہیں اور یہ وہی اللہ کی رحمت سے لوگ ہوں گے انشاءاللہ مطلب پتہ م op ہیں نگ نگ یہ آپ کو سباٹ لے ہیں کون لوگ مطلب کو کون لوگ ہوں گے اب خوش کے شاید ہوں گے آپ کو پتہ کرتے ہیں اب تو خوش کے شاید ہمپنن شروع ہونا ہے الجو حندہ جس چہائے جسال نے نے کہا رسال میں بہتر تو ا Wareقل سباٹ لے ہیں نگ سباٹ ہوں گے جو بہت سے چینے آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے کسی کو فرشان نہیں ہوتے ہیں اکثر میں وہ سارے پرانے ڈرینز ہیں مجھے اگر کوئی نیا ڈرین آئے گا تو پتہ چاہ جائے گا اب سیب ٹرین نہیں ہوتی کچھ ڈرینز ہوتے ہیں ان میں جہاز ہوتا ہے اس پہ جاتے ہیں اس میں بھی ہم جاتے ہیں اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے پلین گروپ رکھا ہوئے اب وہ پلین گروپ میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ڈرینز پر بلیو کرتے ہیں ان میں سے میں نے اکثر کو آپ لوگوں کو دیکھا ہے اس میں تو اب اس پلین میں وہی ہوتے ہیں اب ایک خاص وقت آتا ہے اس میں جس میں اللہ کہتا ہے کہ اب جو پلین جو ہے نا اس کے دروازے بند کر دینے ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے جس جس کو اس پلین میں بٹھانا تھا وہ بٹھا دیا ہے تو وہ پھر پلین بند ہو جاتا ہے پھر ہم ار کے آگے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر میں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ اور بہت سے لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح اس پلین میں بیٹھ جائیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب اللہ کا جب حکم آ چکا ہے تو اب دروازے بند ہو چکے ہیں اب اللہ ہی ان کے لئے کوئی سبب نکالے تو نکالے ورنہ یہ دروازے بند ہو چکے ہیں تو اس طرح سے مجھے ڈریمز آئے ہیں جن میں میں دیکھتا ہوں جو تداد ہے نا اس کے بارے میں وہ یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے اب آپ اندازہ لگیں یہ ٹرین ہے تو اس میں کتنے لوگ بیٹھ جائیں گے یہاں سے چند ہزار بیٹھیں گے پانچھے ہزار پانچھے ہزار آپ کر لیں اس طرح سے بس یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں تداد کر ورنہ ایکزیکٹ تداد مجھے نے ڈریم میں آئی تبھی آپ نے جو فارمے جائے گا دوازشیٹی تیسٹ ہو جاتی ہے دوازشیٹی تیسٹ ہو جاتی ہے وہ ایک سکوڑی تو آپ نے یہاں پھر ایک سکوڑی وہ میرے ایسے سمبولک نہیں ہے واقعی ایسا کوئی شاید واقعہ ہو جس کے بعد کچھ حالات ایسے بن جائیں یعنی ابھی اگر آپ کچھ حرصہ پیچھے چلے جائیں تو جب عمران حان برا ٹوپ پہ جا رہا تھا تو اس طرح میں خود بھی سوچتا تھا کہ اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو میرا نہیں حیال کہ اس کا کوئی پاکستان پہ امپیکٹ پرے گا لیکن پھر وہ اللہ نے دیکھیں کیسے علاق وہ بدلے اور پھر آپ دیکھیں تو اب آپ کو بھی شاید لاغ رہا ہوگا کہ اب کچھ ایسا ہو گیا تو شاید اس کا کافی امپیکٹ پرے پاکستان کے اوپر لیکن اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو اور اللہ ساری ساروں کے زندگیوں کو محکوس رکھے اور ان کی حبادت کرے آمین محکوس رکھے محکوس رکھے یہ ہے کہ ان کے پاس ایک حبر پہنچی اور اس حبر کی انہوں نے تحقیق کیے بغیر تم پہ جھوٹ باندیا کہ تم نے کوئی دعویٰ کیا اور حالانکہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پہلے تحقیق کرتے تاکہ ان کی وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری نہ اور تمہارے خوابوں پہ وہ گوھر اور فکر کرتے لیکن بجائے اس کے ایسا کرنے کہ وہ الٹا تم پہ جھوٹ باندھا اور پھر ایون ان جو اللہ نے کمنٹس کرتے ہیں نا جو میرے خلاف اللہ نے ان کے بارے میں بھی کافی سخت الفاظ یوز کیا تھے کہ جو ان کے جو پورے کمنٹس کرتے ہیں وہ میں بات کرنا نہیں چاہا رہا ہے یہاں پہ اچھا قاسد بھائی اسے سوال پوچھا گیا تو اور جو ایسا سوال پوچھا تھا کہ آپ نے کتنے انبیوں کو اپنے فاغوں پہ دیکھتا اور کتنے پرشکوں کو اپنے فاغوں پہ دیکھتا اور کتنے پرشکوں کو اپنے فاغوں پہ دیکھا لیے نہیں دیکھنا ہے تو بس میں اس کے بارے میں یہ دیا کہ فاغوں پہ اور کتنے پیس کے قریبت میں انہوں نے کیاملت کے دن کیاملت کے منظر میں سارے کرتا سارے دیکھتا سارے دیکھتا سارے دیکھتا اور فائن اس کے بارے میں تو مجھے پہ ڈرین نہیں آیا لیکن جو پروفٹس اور میں جبرائیل علیہ السلام کو کافی بار دیکھا میں ایک بار میں دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کافی اور رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن میں یعنی ان میں سے کسی کو ریکنائز نہیں کر پاتا اور جو اللہ کے نبی ہیں ان میں سے میں نے جو قیامت دن کے ڈرین اس میں دیکھا کہ میں سارے اللہ کے نبیوں سے ملتا ہوں تو اس میں ہوتا یہ کہ ہم سب اللہ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت سے خرے ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے بعض میں حیال آتا ہے کہ میں اللہ کے نبیوں سے اور صحابہ سے تو ملا ہی نہیں تو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے سارے نبیوں سے ملا دیں اور سارے صحابہ سے بھی ملا دیں تو وہ پھر سب سے ملا دیں مجھے اور میں ایک ایک کر کے سب سے ملتا ہوں لیکن مجھے جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے کچھ یاد نہیں ہو رہتا کہ میں کس نبی سے ملا بس مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت ہوتے ہیں اس کے بعد پھر اس طرح درجہ بدرجہ موسیٰ علیہ السلام باقی سارے سلیمان علیہ السلام ان کے امتی وغیرہ جو دیں وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا کہ سارے کون کون تھے اور ایک ڈریم ہوتا ہے اس میں میں تیس اللہ کے نبی دیکھتا ہوں اور ایک اور ڈریم ہوتا ہے اس میں بھی وہ سارے اللہ کے نبی آتے ہیں لیکن بات میں پھر وہ ہی کروں گا کہ وہ چہرہ میں نے صرف سلیمان علیہ السلام کا دیکھتا ہے اس کے علاوہ میں کسی کا چہرہ کلیر لینے دیکھ سکا بھی جب پاکستان اگر پاکستان جو ہے ہر شرط کی ایک سامان سے اعجاب ہو گیا اور اس نے جو ہے عظیمت فاری تو کیا اللہ سبحانہ کی یہ اقوارمنٹ ہے کہ ہم پاکستان وزن کریں یا پھر یہ صرف جو ہے ملے لوگ کے لئے دن کا دن چاہے وزن کرنے کا میں معذرت تافی ہوں میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بہت سارے پاکستان کہ پاکستان جانا پڑے گا میں نے کبھی بھی یہ بات پاکستان سے نہیں سکتی ہو تو اس میں یہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اسلامک رولز نہیں یہاں تو پہ شرط سے ریلیٹے تو کہیں بھی نہیں ہے لیکن جب پاکستان میں گورنمنٹ شرط اور اس کی اقسام کے رولز بنائے گی اس کو پاکستان کو پاک کرے گی شرط اور اس کی اقسام سے اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے کہ پاکستان ترقی کرے گا اور جو دوسرے اسلام کے جو ہیں وہ قوانی اس پہ بھی عمل ہوگا یعنی ابھی آپ دیکھیں تو انٹرسٹ بیز بینکنگ سسٹم ہے اس کے علاوہ اور بہت سی آپ کو گیر شرعی چیزیں آپ کو اس نظر آئیں گی تو ان سے بھی جب سب کو آہ ہتم کیا جائے گا اور سٹیٹ جو ہے وہ عام شہریوں کی آہ حفاظت بھی کرے گی اور ان کو بہترین زندگی کی سہولتیں بھی دے گی تو اس وقت میرے حیال سے جو دنیا میں جہاں کئی بھی کوئی ہے اور وہ پاکستان مائگریٹ کر سکتا ہے تو اس کو پھر کرنا چاہئے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ اسی لیے ہجرت کر گئے کہ انہیں انہوں نے اسلام کھلانا تھا اسلامی قوانین نافذ کرنے تھے جو کہ مکہ میں ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا تو یہ سنت بھی ہے تو میرے حیال سے تو آہ مائگریٹ کرنا چاہئے سپیشلی جو ہاس طور پہ آہ ویسٹ میں رہتے ہیں یوکے میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں یورپ میں رہتے ہیں تو اب وہاں میں اب کیا ہوتا ہے کہ اب امریکہ کو لے لیں آپ یوکے کو لے لیں وہ آہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے ان کا قانون ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور جب ایک عام مسلمان جو ہے اندھر جا کے رہے گا تو وہ ان کے آہ یعنی حوت لیتا ہے کہ ہم آپ کے رولز کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو جب وہ ان کے رولز کو ایکسپٹ کرے گا تو ان کے رولز میں تو یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو انڈائریکٹ ہی وہ شرک کی فارمز میں آ جاتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے جب انہیں ایک اللہ ایک ملک دے دے گا جہاں پہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پوری طرح سے اس پہ عمل ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ وہیں پہ رہتے ہیں تو وہ پھر واضح طور پہ شرک کرتے کریں گے تو اس صورت میں انہیں ہر حال میں میرے حیال سے پاکستان مائیگریٹ کرنا چاہیے تو پاکستان مائیگریٹ کرنا چاہیے ہے toぁ تو پھن بالہ کھن بالon ممتار گا czy چیزaki تteen تا رہی omin موسیقی